یہ گردن بکاڑ دے تو عمران خان صاحب کے لیے آخری دم تک کھڑے پورا زلہ لئی ہے عمران خان شے صاحب شے صاحب کیا کہنے چاہے گیا پاکستان پاہند آباد عمران خان زند آباد انشاءاللہ کھڑے تھے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شے صاحب کیا کہیں گے آپ کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا کیا کہیں گیا میں قیدہ یہ شرم کا مقام ہے آیاء صادق صاحب کے لیے کہ پارلیمنٹ نکاب پوشوں کے حوالے کر دی گئی اور وہاں سے ایمینے گئے اور یہ کچھ نہ کر سکے یہ اپنے آپ کو کسٹوڈین آف تا ہاؤس کہتے ہیں کسٹوڈین ایسے ہوتے کہ ان کی موجودگی میں کسٹوڈین کے ہوتے ہوئے ایمینے کا پاکستان کی تاریخ کا دس سپتمبر یہ جمہوری تاریخ کا اس سے سیاہ دن اور نہیں ہو سکتا کیا کہتے رہے تھے جب آپ کو لے کر گئے ہیں کیا کہتے رہے ہیں آپ کو کیا کہنا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے آٹھ سمبر کا گسہ ہے کسی اس کا گسہ ہے آپ نے سونا نہیں وہ اسمبلی میں تقریریں سوئی نہیں تاریخی جلسہ ہوا تاریخی جلسہ ہوا آٹھ تاریخ کو برداشت نہیں ہوا اور یہ ایک شرمناک مقام ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا انشاءاللہ باپس جائیں گے پوری بات کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان زندہ بات پاکستان پہندہ بات کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اب ہم یہاں پر ہیں اور اللہ بہتر کرے گا خیر کرے گا ہم نے کوئی چیز غلط نہیں کی پورامل لوگ ہیں اور انشاءاللہ مضبوطی سے کھان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ شکریہ جیہاں مچھ اٹھا صاحب ہے یہ شیبکاس ہے ہمیں ٹوکر ہے شی صاحب آج عمران نے کہا اینو سی ملے نہ ملے لاہور میں درسہ ہوگا خان جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے جو خان کہے وہ حق ہے باقی بک بک ہے چھوڑو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب کوئی مزاکرات نہیں ہوگی آج عمران نے یہ بھی خان نے کہا ٹھیکا آمیڈوکر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کل جس طرح آپ کو گرفتار ہو یہ ظلم کی رات ہے اور رات ہی تو ہے آخر صبح تو ہونی ہے کہ پارلیمنٹ کو بند ہونا چاہیے یہ ربر سٹیمپ ہے جو پارلیمنٹ اپنے ممبران کا دفاع نہ کر سکے وہ پاکستان کے چوبیس کرون عوام کا دفاع کیسے کرے گی دیکھیں جی یہ پاکستان طریقہ انصاف کے اہمینے جنہیں پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا ابھی انہیں عدالت میں پیش کیا جائے مرحیم صاحب ارد کے اچھوڑا بڑا چلزہ امیران صاحب بھی گیر مزورتی میں الحمدللہ ہم ہاتھ پہ کھڑے ہم سچ پہ کھڑے اور انشاءاللہ لا خرطت کھڑے یہ آدھے سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پارلیمنٹ ایرین کو اب کمرہ عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے یہ منادر ہے اس ٹائم یہاں ایٹی سی کورٹ کے پاکستان طریقہ انصاف کے پارلیمنٹ ایرین کو اب کمرہ عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے بہت بہت بشہور نمبر جج ہیں ان کے پاس سپیکر کے لیے پر یہ سرم کی بات ہے آگے جا خان کو نہیں چھوڑیں گے یہ حکومت اٹھتی ہو کے کھٹی ہو جائے خان کو پھر بھی نہیں چھوڑے لیکن عدالت... ایرین کو پھر بھی نہیں چھوڑے کھٹی 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 آئی جی اسلام آباد اور مجلس سیڈ کیلئے پیغام ہے کہ یہ چکلہ شروع کریں یہ کام نہ کریں مجلس سیڈ کیلئے پیغام ہے کہ یہ نظر دیکھتے ہیں چیز نظر دیکھتے ہیں ایسی طرح ایسی طرح مربوط 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 مربو مجھے گئے